جنوٹیوں سے جوج رہے بھارت کو چھتیس گڑھ نے وکاس کا ایک موڈر دیا ہے دراصل کورونا نے وکاس کے تمام پیمانوں کو دھتا بتا دیا ہے وکاس کا یہ نیا دور ہے اور نئے دور طریقے سمیتے ہوئے ہیں اب وکاس کے راستہ شہر سے نہیں بلکہ گاؤں سے ہو کر گجرے گا آرتھر کی سمپن تھا گاؤں کے راستے شہروں تک پہنچ رہی راجب گاندی کشان یا یونجنہ کے ذریعے صوبے کے مقصد تریبو پیش پہلے لیں یہ ممکن کر بکھایا ہے پھوپیش سرکار کے فیصلے کی آج جہاں دیش میں جم کر سرچا ہو رہی ہے وہی مایوسی بھرے دور میں راجب کی کشانوں کے چہرے کھلوٹے ہیں کشانوں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں مافی پر شرطہ کی لکیروں کی بجائے امیدوں کی سلوٹے ہیں تیش جس وقت کورونا تراصدی سے جوج رہا ہے سرکو پر مزوروں کا کاروان اپنی منزلے تلاش رہا ہے گھتا روزکار ایک نئے سنکٹ کی اور اشارہ کر رہا ہے ٹھیک اسی دور میں بھوپیش سرکار کے فیصلے دی راڈی کے کسانوں کو ایک سکھت پڑاو پر لاکر کھڑا کر رہا ہے سنکٹ سے لڑتے پڑتے پھارت میں چھتیز کر ایک ایسا راجب بن گیا ہے جس نے کسانوں کی بہتری کے لیے دیش کو راستہ بٹھایا ہے یہ راستہ نیای کی بات کرنے کی ٹھیک سیتا ہے بھوپیش سرکار نے راجب گاندھی یا ایک روجنا کی جری نہ کیول کسانوں سے کیے گئے اپنے سب سے بڑے وادیوں کے پورا کیا ہے بلکہ یہ بھی ثابت کیا ہے کہ تمام ارسنوں کے باوجود راجب کے گریز ونجت تفکوں کے ساتھ ساتھ کسانوں کی بہتری ہی اس کی پراتھ مکتا ہے دیکھیں ہم چھتیز گڑ کی کسانوں کے لیے خوشی کی بات ہے چھتیز گڑ میں جو نئی سرکار بنی ہے جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ کسانوں کی جو دھان کی راسی ہے پچیس سو روپے سمرتھن مولے میں ہم خریدیں گے کر کے نیشی طرف سے اپنے وعدہ میں تفل ہوتے نجار آ رہے ہیں جو انتر کی راسی ہے اس کو راجب گاندھی کسانی یوجنا کے تحت بہت انتر کی راسی کو دینے کا جو کام کا کر رہے ہیں سرکار جو شتیز گڑ کی سرکار ہے وہ ہمارے لیے بہت فائدے مند ہے پہلے ہم کو 1850 روپے ملے تھا اب جو انتر راسی 685 ہی وہ بھی اب راجب گاندھی کسان نیا یوجنا کے تحت ہم کسان بھائیوں کے کھاتے میں آ رہی ہے ہم سبھی کسان بھائی ان کا اردہ سے دھنے واد دیتے ہیں ہم کسان بھائیوں کے لیے بہت بڑی رہت کی بات ہے کہ کرونوں کے سمیں جب پورا دیش آرکھ کے سیدھی سے بھوجاتا ہے لوگوں پاس پھانے پینے کی ساماغری کا ابھاہ ہے وہ سمیں راسی دے رہی ہیں بھوپیس سرکار میں شریف بھوپیس سرکار جی کا حضر سے ابھاہ پرگٹ کرتا ہوں کسانوں کی ورسے راجب گاندھی کسان یوجنا کے تحت یہ راجب کے امیت لاک کسان لاکھان بھائیوں گے کل 5750 کروڑ روپے صدح ان کے ایک خاتوں میں ٹانفر کیے جائیں گے موچھ مطری بھوپیس پگھیل نے امیت چطاتے ہوئے کہا ہے کہ اس یوجنا کے مادھیم سے ہم کسانوں ایون کمجور بھرگ کے لوگوں کو نہ صرف سمانک جینے کا اوثر اپلپ کرائیں گے بلکہ گریبی کا کلنک مٹانے میں بھی سفل ہوں گے بہرحال راجب کے کسانوں نے جس بھروسے سے 3750 بھوپیس سرکار کو سوپی تھی اسی بھروسے کو سرکار نے پرقرار رکھا ہے کسان پریوار سے تعلق رکھنے والے موچھ مطری بھوپیس پگھیل صحیح مائنے میں کسانوں کے دد کو سمجھتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ اس دد کو دور کرنے کا مرہم بھی ان کے پاس نہیں ہے بیورو ریپورٹ سواراج ایکسپریس رائے گو بیورو ریپورٹ سواراج ایکسپریس رائے گو